اور اب آپ کے سامنے ہماری محترم شخصیت زاکرِ الہبیت زاکر سید مرتاز حیدر آف ٹھوک شہانی ذکرِ فضائل و مصائب محمد و آلِ محمد بیان فرمائیں سلوات سارے سب مجلس دی قبولیت واسدے سلوات سارے سب بانیان دے وسطے رزق دیخات تربی سلوات سارے سب اپنے اپنے مرہومین اور بانیان دے مرہومین دی بلندی درجات دیخات تربی باوازِ بلند سلوات اللہ محمد صلی اللہ بیمار مومنین و مومنات دی سید یا بی واسدے سلوات سارے سب پڑو اللہم صلی اللہ محمد و آلِ محمد ولی اللہ سر امام زمن علیہ سلوات و سلام دی جل تشریف آوری واسدے باوازِ بلند سلوات پڑو اللہم صلی اللہ محمد و آلِ محمد دعا برہ ظہورِ حجتِ خدا بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کل ولی کل حجتِ بن الحسن علیہ السلام صلواتکا علیہ و علیہ ابائی فی حاضِ حسات و فی قلصہ ولیم و حفظم و قائد و ناصرم و دلیل وائنن حتی تُس کے نہو ورزا کا توون و تمتے آہو فی تبیلا یا ربا محمد و آلِ محمد و جل فرج آلِ محمد یا کاشف القربِ انوجہِ الحسین علیہ السلام اکشف قربی بحقِ اخیق الحسین علیہ السلام یا مولاتی یا فاطمہ تو اغیسینی بحقِ دم المظلوم مالک اللہ کلیل عبادت قبول فرما اپنی عزت و جلال دسد کے بانیان دی توفیقات چزافہ فرما انہا نو مالک دن دگنی رات چوگنی ترقی اتا فرما انہا دے مرہومین دے مالک درجات بلند فرما مالک اپنی عزت و جلال دسد کے اس ازاداری دا انہا نو عجرِ عظیم اتا فرما پریشان مومنین دیاں مالک پریشانیاں دور فرما بے اولادا نو مالک ماتمی فرزند اتا فرما علا کل شائن قدیر اللہ مالک تن واسطہ باب الحوائج سرکارِ علی اصغرباد شادہ عجر دی رات دسد کا بانی مجلس ملک ظلفکار نو مالک ماتمی فرزند اتا فرما میرا مالک تیرے دربارش کمی کوئی نہیں ساڑے منگن کمیوں دیئے نیتاں تو واقف ہو میرے بانی فرما ملک ظلفکار نو ماتمی فرزند اتا فرما میرے زمین دعائی مومنین دیاں ٹھیرن مالک فردن فردن نام نہیں لے سکتے تو اللہ کل شہن قدیرے مومنین دیاں دعا منو شرف قبولیت اتا فرما میرے مالک نازک دورے حرزادار نو ولی الاسر امام زمن بادشاہ دے دسترخان چون وسی رزق اتا فرما مالک ایسا رزق دے جدیچ پاک بطول دے پتران دا حصہ ہوئے قائم علی محمد سرکار دا جلد ظہور فرما سنو سارینو سردار دی قدم بوسی دی توفیق اتا فرما دعا من دی قبولیت واسطے سلوات سارے سربان پڑھو ماشاءاللہ جڑے بیٹھے ہو جی عبادت کرو سلوات سارے سربان پڑھو نعرہ تکبیر ماشاءاللہ خالق دا نام عبادت کرو سارے بولو نعرہ تکبیر ٹلہ ٹلہ بول دے ہو اتنے بندے تو بولن میرا خیال ہے پورے پنڈ چواز جانی چاہیے دی رات دا وقت خوش ہو کہ سارے بولو نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری جنانو یقین علی حق دا امام ایک ویر سارے بولو کل امان آرہ حیدری حسینیت یزیدیت بادشاہ حسین دے قاتلانت لانت امام حسین علیہ السلام دے قاتلانت لانت سلوات سارے سربان باواز بلند پڑھو اللہم کتنا کو پڑھنا ہے جی آہ ٹھیک جنہ بنیان درود پڑھے آئے تھوڑا آگے گیا سکتے ہو جی کوئی معل تھوڑا ٹھیک ہو جائے شفقت کرے آئے جی سارے حرکتیں چاہے آئے جی اے جڑے دو بندے صلاح پہ کر دیو تو سویہ گیا آجا مہربانی جی سلوات سارے سربان پڑھو جی سلوات باواز بلند پڑھو سارے اللہم اعوذ باللہ من سیطان اللہین رجیم بسم اللہ رحمہ 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 سلوات سلوات بابا زبلان صلوات یا مقلب القلوب والابسار یا مدبر اللیلی ونہار یا محویل اللہ علیہ و اللہ و آل حویل اللہ علیہ و آل سنلہ علیمام زمن تے صلوات و آیت مونتو آمان علیہ و حبہی مسکین و آیت مونتو آمان و آسیرہ حسین دی عظمت سلوات اما آبادو بسم اللہ الرحمن الرحیم یا لی انتو شیعتو کاؤ ہم الفائدون و یوم القیامہ سلوات احبابِ الہِ بیت شیعانِ حیدرِ قرار عزادارہ نے مظلومِ کربلا زی عزت لوگ میرے سامنے تصریف فرماؤ خلاقِ عالم بمائے بانیان دے پانو سارے انو آبادو شاد فرمائے اور اس عزاداری دی خاطر توڑا قدم قدم چل آیا قائم دے دربار چمالِ قبول فرماؤ رات دا وقتے کافی حصہ گزر گیا میرے بعد بھی ہے جہے کچھ سہبان پڑھنا لیں میں اپنے وقت اچھ نوکری مکمل کرنی چاہنا مکمل نوکری تاؤں دیئے جو بادشاہ علی دی کوئی فضیلت بیان کی دی جائے تو بادشاہ دے حوالِ نال فضیلت دے حوالِ نال دو سترہ میں جناب تک چولیاں تک پہنچا کے دو سترہ مصیبت دیئے میں تو انہوں سلام کروں حکم دی تامیل چاہاں حاضر ہویاں پہلی دفعی حاضر ہویاں یہ تے ہن میں نوں یہ تے یقین ہے کہ علی اللہ جتے بھی ہوئے او نوکلہ ہوندہ ہے او منفرد ہوندہ ہے بادشاہ علی دا منتہ دار ہوئے بادشاہ حسین دا ازادار ہوئے او دورو پتا لگ دے اس دا کی ماتمی آرہے ہے ازادار آرہے ہے علی دے مندن علا آرہے ہے تو انشاءاللہ تُسی میرے نال تامن کروگے رات دا وقتیں یہ تامن دا تے پتا ہے ہونے لگنے ایک سلوات تُساں پڑھ نہیں ہے تے میں دو پتا لگ جانا ہے کہ تُسی کتنے خیال لچ بیٹھے ہو ایک سلوات سارے سلوات پڑھ اسی جیرے بادشاہ حسین دے ازادار ہونایا بادشاہ علی دے منتہ دار ہونایا اسی در حقیقت مانگت ہونایا او دروازے سردار حسین بادشاہ دے گھر دا اس دروازے تو جڑا بندہ اندر داخل ہوندہ ہے او زاکر ہوئے مولوی ہوئے سید امتی کوئی بھی ہوئے مومن مومنات کوئی بھی دروازے چو داخل ہوئے او در حقیقت مانگت بند کے آنگا کچھ نہ کچھ منگن دی ہے سیگرز واسطے آنگا اور بابا جی منگن دے انداز ہر مومن نے اپنے اپنے بنائے وہ اپنے طریقے نال مگ دے بادشاہ دے میں بیکھا ہے تجربہ ساڑا کچھ بندے ایسے ہوں دے کہ حسین علیہ السلام دے غم مچھ رون دیں تو کچھ منگ لیں دے سیرال اندر وے یعنی او سردار دا فرمان ہے کہ رون دیاں جی دعا منگی جائے جلدی مستجاب ہونے او رون دیں تو کچھ منگ لیں دے اور کئی ملنگ مزاج بندے میں بیکھن مولا علی دی فضیلت بیان کرو خوش ہون دے نعرے مار کے ہتھ بلند کر کے انج منگ دن کچھ کیونکہ روایت ہے کہ جیڑا ماتمی انج ہتھ بلند کر کے نعرہ مار دا ہے محمد دے دیڈ ڈاریکٹو دے ہاتھ خیرات رکھ دی میروا او منگن دا انداز ہر کسی دا پنے اسی آونے یا حسین بادشاہ دے گھر جتنے آونے یا اسی مانگت بند گیا اور مانگت جیڑا اندے وہ اپنی مرضی نالی منگ دے انو پچھو سکھا کر کدھے دیں کسے ٹوریا کہ او تھے انج منگی او تھے انج منگی کڑھلے کا سم انج منگی تلالے موسی انج منگی وہ اپنی مرضی نہ لی منگ دا ہے وہ جی میں دا بندے دا انہوں مو نظر آوے کار نظر آوے وہ منگ دا جاندہ ہے تو اڈا مشہد ہے گلی گلی منگ دا جا رہے اپنی موج مستی چو منگ رہے ہیں وہ یک دم بابا جی ہیں گلی دا موڑ مڑے آتے اس ویکیا چھوٹے جے گھر تے بادشاہ عباس دا پاک علم لگاویا وہ پھر علم نو ویک کے فوراں اس دا مزاج چینج ہو گیا پچھے جو منگ رہے ہیں اس پھر فوراں سوچے ہیں اتھے میری مرضی نہیں چلنی اتھے مرضی علم مالی آنے چلنی انہوں پھر یقین ہو گیا ہے کہ علم مالی آنکھ لوگ کی میں منگ رہے ہیں اس پھر تڑی کیتی ہے کاسا کیتا ہے چوڑی کیتی ہے اسہاں کہہ جی نظر اللہ نیاز حسین دے اور توڑا مشہد ہے میرا بھی تجربہ ہے مانگت گلی گلی لگ گئے میں کہیاں بی بیاں نو ویکھے ہیں ماما پینا نو ویکھے ہیں اگنور کرتے نہیں ہیں اچھا جانتے ہو ماف کرے ماف کرے ماف کرے جیڑا لگ دے جانتے ہو ماف کرے ماف کرے جس سے لئے او مانگتا ہوندہ ہے نا آکھن علا نظر اللہ نیاز حسین علا پھر او ما برڑی با میں منجیت بیٹھی ہوئے نا او اپنی اولاد نو آ دی ہے جلدی کرو رسول دے پتر دے نا دا مگدہ پہ انہوں دین اچ دیر نہ کرے ہوندہ او بھی مانگتے او جڑا گڑی چمنگ دے ہوندے ایسی بھی مانگتے ساڑے تو دے فرق ہوندہ ہے اس علاقے دے شرفہ جلدی سمجھ جاؤ گے او جڑا مانگت ہوندہ ہے بوہ بوہ دے مانگت ہوندہ ہے پوری گڑی پورا شہر اس منگڑا ہوندہ ہے بوہ بوہ مانگتہ ہے اسی جڑے ازاد دارانے مظلومے کربلا بادشاہ علی دے ماتمی بیٹھے ہیں ملنگ بیٹھے ہیں اسی بوہ بوہ دے مانگت نہیں ہوندہ اسی اکو دروازے دے مانگت ہوندہ ہے کیونکہ سانو یقین ہے خالق کائنات نے جتنے پوری کائنات جتنے دروازے بنائے ایڈا وڈا کسے دا بوہ ہی نہیں سو بنائیا جیڈا رسول دے پتر دا بوہ بنائیا سو ماشاءاللہ 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 مصیبتیں بڑھ گئیے ممبر تیاؤنہ سہبان دیبونا ترہ ترہ مائک لہلے اوہ اتھی پہ کے ان داد مانگ دیں اتھی پہ کے داد نہیں مانگی دی پڑھ کے داد مانگی دی پڑھ یہ چنگا تے مومن بول پھون دیں آپ مومن بولن واسطے بان دیں چنگا پڑھو خوبصورت لفظان دا چناؤ کرو اچھے اچھے لفاظ دا چناؤ کرو مومنین تے بیٹھے داد دعا واسطے ہون تو مانگت تو سامنے ڈٹھے لبڑھنا میں کرا میں قریب تو ایک ستہ راکھ نہیں ہے جی مانگت تو سامنے ڈٹھے نہ سامنے ڈٹھے تو مجھے فرمارے ہو جی میں ایک تاریخ دی ورق گردانی دے بعد ایک مانگت ویکھیا باو جی اور وہ عام دربار چون منگ دا نہیں ویکھیا وہ تیرے میرے ستویں امام دی پگ دا وارس امام رضا دے دربار چون منگ دا ویکھیا میرے امام دا دربار لگویا ہے والی مشہد سرکار دا امام رضا علیہ السلام دا ممبر لگ گئے میرے مالک تشریف فرمائے جمع غفیر دیوارہ تک مجمع پریادے بندے بڑے سیانے لوگ بیٹھے ہو مثال کافی ہو جائے گی ایس دور جی ٹی حیثیت دا بندہ ہوئے اتنا راست چکھا ہوں دا ہے سیرہ لاویہ جی جتنا بڑا بندہ آئے گا اتنا راست چکھا ہے تو اڈے جی ٹی روڈ تے اعلان ہوئے سویرہ عمران خان لگنا ہے تو میرا خیال ہے جی ٹی روڈ بلاک ہو جائے گا جس حیثیت دا بندہ ہوئے گا اتنا راست چکھا ہوئے گا میرے نال نہ بولے آئے ملنگ کار بے کے کلے بے کے اندازہ ضرور کرے آئے اتھے کتنا قراش ہوندہ ہوئے گا جتنا امام رضا بندے آئے ہیں میرے امام دی جتی تو سارے تلے میرے امام نالا کو وڈا ہو سکتے جمع غفیروں دیواراں تک مخلوق دروازیاں تک بندے امام علیہ السلام گلان کر رہے ہیں درباریاں سرکار نے گلان کر دیا کر دیا اوہ دروازے تے ایک بندے نو جٹھا دلان دے را دے تو پہلی جان دے میرے مالک سرکار اس بندے نو جٹھا بیٹھے بندیاں نو فرمایا بے رستہ دے ہو اس بندے نو میرے کول آمڑ دے اوہ بندیاں موڈے مارے ارکاں ماریاں اوہ گڑی بنائی اوہ بندہ ٹردہ ٹردہ امام علیہ السلام دے قدمہ چاہے بری ایک ذہن دے لوگو بری ایک سترہ کھاں یقیناً قبول فرماوگے سوہ کول آیا سلام کیتا علیہ کا سلام اور فرض اندر رسول فرمایا تے سرکار مسکرائے تبسم فرمایا اینج کر کے اوہ دے پاسے وے کے فرمایا بندہ خدا میرے کول آکے پریشان ہے اوہ سکھا مالک میں مانگتا فرمایا میں جاننا میں نو پتہ ہے توں مانگتے اگر توں آکے تے میں اے وی دا سنگنا توں کی مانگنا چاہنا ہے اوہ سکھا نا مالک جو میں مانگنا ہے وہ میں آپ دسا تاکہ سارے درباری تو اڈے سننا فرمایا تا سیانہ بندہ ہوندہ ہے کسے چیز دی میں نو ضرورت پیڑ گئی یہ نا ملک ذلفکار نال کسے نال یا باویرہ نال باویرہ نال کسے نال میں نو کچھ چیز دی غرض ہے کوئی شہ چاہی دی اگر تے میں اکل ماندہ تے میں باویرہ کول آکے گفتگوئے سنداز دی کراندہ اگر اکل ماندہ گفتگوئے سنداز دی کران کہ میں نو حاجت دسن دی لوڑنا پوے انہ نو حاجت دا پتہ لگ جائے اور وہ میری حاجت پوری کردہ اوہ سکھا مالک میں منگنا چاہنا فرمایا مانگ اوہ سکھا مانگن تو پہلے میں ترہ گلہ کرنی ہے فرمایا تکار اوہ سکھے جیڑیا میں گلہ کرنی ہیں میں موقع دا گواہ نہیں سنیا سنیا گلہ کرنی ہیں فرمایا تکار کیڑیا گلہ سنیا تُسا بڑا سنیا ستر فضیلت دی پہلی آکھر لگا اوہ ساکھا مالک میں سنیا تو آڑے دادے علی ابن عبی طالب علیہ السلام کولو ایک انہ بندے ٹکر منگیا انہا اٹھا دی کتار ہی دے دیتی جائی کیا ہے ساچے سرکار فرمایا بلکل ساچے اس درباریاں نوا کیا بھی سن لو اے ساچے اس آکھا مولا دوسری بات کہ میں سنے ہیں اے بھی گل میں سنی ہیں گواہ نہیں میں سنے ہیں تو آڑے نانے محمد مصطفیٰ دا فرمانے کہ ساڑھا چودہ دا عدالت چہتے ہیں کے تھوڑیاں بنے ہم سمجھے عدالت چہتے ہیں ایک کس طرح ہے میں تھوڑی جیس دیوازات مثال دیں رسول خدا دا دربارے ایک بندہ آگیا سلام کر کے بہے گئے کافی دیر دے بعد اٹھا لگا رسول خدا پوچھا کتے چلیں وہ سکھے جی ارادہ تانایاں تو آڑا سلام کر لیں وہنے ارادہ ہے تو آڑے ویر علی دا سلام کراں سرکار مسکرائے تو فرمایا ہے اچھی بات ہے میرے ویر دا سلام کرنا زیارت کرنا سواب جاؤ اٹھرن لگا رسول خدا اسنو خجوران دیتی ہیں یاد ہے میں بار نکل کے گنی آتے وہ خجوران سات بڑھیاں کتنیاں بڑھیاں جی ایک ویر سارے بولو کتنیاں بڑھیاں سات خجوران لے کے مولا علی کول آگیا کافی دیر دے بعد اٹھا لگا مولا علی بھی خجوران دیتی ہیں یاد ہے میں بار نکل کے گنی آتے اوہی سات بڑھیاں اے بجائے کار جاندے پھر رسول دے کول آگیا رسول خدا فرمایا تو تے کار چل لے سن پھر آگیا اس آگے چل لے کاری آئی تو آڑے کل اٹھیاں جیڑیاں تُساں دیتی ہیں نوہ کھجوران سات بڑھیاں تو آڑے ویر کل گیاں اٹھو اٹھیاں اتفاقے کے اونا دیا کھجوران میں سات بڑھیاں رسول خدا مسکرائے فرمایا بندہ خدا بات اتفاق دی نہیں در حقیقت علیدہ اور میرا عدالت چہت ہے ای حکر کیا ہے سچے فرمایا بلکل سچے اس پھر درباریاں واقعہ سن لو اے دوجہ سچے اوہ ساکھا سرکار تیسرا اور آخری بات فرمایا دا اوہ ساکھا جی میں اے بھی سنیئے گل کہ تو آڑے نانے دا فرمانے کہ جیڑا کم ساڑا پہلا کرے اے آخری کر دے اے بھی سچے فرمایا بلکل سچے اوہ ساکھا جی ترہوے سچے نے نا تی جیڑا پہلا سچے نا اٹھا دی کتار آرہلا او دیتی آؤ میں اپکھا میں نو ٹکر دے ہو سرکار فرمایا گل بڑی گم آگے کی تی یا تینو ٹکر چاہی دا اسی سدہ مانگ میں تینو ساتھ نسلان دا دیما اوہ ساکھا مولا چاہی دا ٹکر ہی ہے لنگر چاہی دا سرکار نے سجا پیر دراز کیتا فرمایا چل جس انداز تو منگیا اسے انداز چھ میں دیما اے سجا پیر دراز کیتا فرمایا میری جتی لال پریشان ہو گیا جو میں کچھ بندے پیچھے پریشان بیٹھے پریشان ہو گیا منگیا ٹکرے دن دی جتی نے پتہ نیراز کیے انکار دی گنجائش نہیں چھک کے پیڑے جے دل نال امام دی جتی لاکے ایتھے رکھی سے جڑا خوش ہو کے جتی رکھ دائیں اوہ ایتھے سینے نہ رکھ دائیں یہ صحیح تھے رکھی انہوں زینے سوچ رہے ہیں منگیا ٹکرے دن دی جتی جتی نے پتہ نیراز کی ٹردہ آگئے ہیں ویدہ پیچھوں دروازے چھو باہر نکلے ہیں شائر تو باہر ستر آگری ہے جی وصول فرماؤ گے شائر تو باہر نکلے آدھا یک دم میں لٹھے دھوڑ اٹھی غبار یک دم دھوڑ دا پردہ قریب آکہ پھٹیا میں گاؤر نہ لٹھا ستر اٹھتے ایک مہاری اوہ مہاری کولا ہے بسم اللہ جی اتھے اس جتی رکھی ہو توجہ فرمارے ہو جی اتھے جتی مہاری کولا سلام سلام اسہ کیا جی تسی شہر چھو آ رہے ہو جی جی میں شہر چھو آ رہے اسہ کیا پھر تینوں پتہ ہوئے گا اے میرے امام رضا تشریف فرمان ہے اسہ کیا جی آٹواڑے امام بیٹھے نہیں بیٹھا امام ہے جی میں چند ستاریاں سجدہ ہے اسہ کیا تو امام دے دربار چھو آ رہے ہو جی امام دے دربار چھو آ رہا اسہ کیا تین میں لگ دے تو بہت بدبخت انسان ہے جی کی میں اسا کہا تیرے چیرے تے پریشانی ہے تیرا چیرہ ویک کے محسوس ہوندہ ہے جو تم منگن گیا ہو تینو لبا نہیں تینو پتہ نائی ہے دی وڈے درباری چو منگی دا کی میں کو وکیل کر لامے آ ہونا تے خالی ٹو رہی کدی نہیں اس دوجہ آتھا ایتھا رکھیا پنجابی پیور منڈی باہ دین دی بولیج باہ جی میں ایک سترہ کھا سواد لینگے لالے موسیلے این جو دوجہ ہاتھ ہوتے رکھے اسا کہا پرانے ہمیں تینو کی دسان گلہ بڑیاں سنیاں نے اس خاندان دیاں تذکرے بڑے سنیاں گلہ سن کے تذکرہ سن کے سخاوت سن کے میں گیا ہی ٹکر لینڈ انہیں جتی دے چھڑیے معروف کرکی مذکرہ کیا کیا اے جتی میرے امام رضا دیئے جی جی تیرے امام دی جتی اسا کہا واقعی تو بد وقت ہے امام دی جتی ہان اللہ کے پریشان اسا کہا دسیاں نہیں ٹکر لینڈ گیا جتی دے چھڑی کیڑا حالی حالی جڑا چپ کر کے بہج ہے اسا کہا جے اس گلو تو پریشان نہ ہو کہ جتی مینو دے ستر اٹھ دی مہار تو لے ستر اٹھ خالی نا ہیرے تے جوارات دے لد دے ہوئے اٹھ اسا کہا ستر اٹھ دی مہار لے جتی مینو دے اتھے اس جتی لکائی فوراں اسا کہا اچھا اچھا جتی اٹھی کیمتی اٹھے تھے میں نپتہ ہی نہیں لگا ستر اٹھ دے لیں ہیرے تے جوارات دے لد دے ہوئے جتی لینے راز کی معروف کر کے مسکرہ کیا کیا چوکھیاں نہ پوچھ تیرا ادراک کی نہیں دار حقیقت جتی دی قدر تن کوئی نہیں اٹھا دی لوڑ من کوئی نہیں بسم اللہ پڑھ کے معروف کر خین جتی چاہی مرشد انجھ کر کے پہلے چمی پھر متہت رکھی اس پتہ کی کی تا سیر تو امامہ لاکھے ایتھے جتی رکھی تھڑ پہ جائے علیہ علیہ دسینج ایتھے جتی رکھ کے اٹھے امامہ بل کے آسمان دو وہے کیا دے ہڑوے نہ فرشتے من سلام کیوے نہیں کر دے جنادیاں جتیاں سیرتے رکھنا لوگا سواب سمجھائے سلا کے علیہ انہ دی اولاد جنگلنچ رول کے مر گئی میں صدقے جا مجھے بس دو جملے مصیبت اللہ تو اڑیہائے قبول کرے تیان علی دیا مکان محضور فرما ملک نو مالک سزاداری داجر عظیم عطا فرمائے نصیبہ مقدرہ اللہ بندہ ہوں دے اس دوریچ میرے گھر کوئی ایم پی ناظم آجائے تو میں محلے علیہ دسنا میرے کارا جا ایم پی آیا سی چاہ پی تیس روٹی کھا دیس نصیبہ اس دے بندے ہیں دا نصیبہ دا اندازہ ہی نہیں بندہ کوئی کر سکتا اس دے بختان دا کوئی بندہ اندازہ نہیں کرتا جس دے کر علی و بطول دیا پاک دیا مہمان بڑھ دیا میں صد کے جام چیلم دے دیاڑے چیلم دے حوالے نال میں دو وین کرنے چاہ جتے جتے مکانی بیٹھے ہو کائنات رل جاوے آ علی دی دھی دی جدی باہر نان دی میں صد کے جام چیلم بندہ کوئی مر جائے وارس ہوئے تے وارسان علی چیلم کر دیں چالی دن بعد کائنات اچھ واحد بھین حسین دیئے جس کٹھوں ہیں آپ بھرامان دے چیلم سال بعد کیتے میں صد کے جام کیونکہ مجبوری آئی بھرا کسن دی دیر آئی جو گھرنوں اگ لگ گئی میں صد کے جام نو بھرامان دیا اللہ شاہ دھبتے پہ یا ریاں تے آپ قید ہو گئی اور ٹردے مامل توں رسیاں علی گردن موڑ کے ویر دو ویک کے آ دی آئی حسین میں تنو دفن تے کراہا جے مدینہ ہو ویا ما دے ویڑے چو جنازہ اٹھدا لوگ ویڑے علی دی دی بھرا نو کفن کی ہو جا پوائے میں جتے کھلو تا اتھ ہی کھلو کہ میں دو وین کرنے ایکٹنگ دا میں آدھی نا ایکٹنگ آلی جائے نہیں پاک جائے اتھ ہی کھلو کہ میں تو انہوں دو وین سنانے جیڑی نصیبیں چونی ہو ہن جا جانی زندان تھک گے نہ تھکی اکبر دی موت دی مکی ہوئی نہ لیک دکان دے نہ لیک زیور گھس گھس کے لہ گے صدقے جان سال دے بعد کتے آکھے سجاد میری طرف رہاو سید ساجدین رت روندے ماں کو لائے فرمایا سجاد رت روندان ہے وقت کوئی نمی شاہ میں اما نہیں ظالم آدھے میری طرف رہاو وطن منیو بغرنی یہ میری سینٹ فرمایا سجاد اس وے لے وطن دا نام چاہیا جسے لے میرا اکبر نہیں ریا میری یہ رہائیاں ویکھڑا لا کوئی نہیں ریا فرمایا جب رہا کر دا ہے پھر میں فاتحاں میرے کچھ مطالبات ہیں اما دسو بی بی آدھی جا اس نواک سنو دے ہر وے لے جیڑی میری سینٹ ملکہ شام نے سید ساجدین نو پہلا مطالبہ دیس ہے میرا خیال ہے ہر کسے دی ہائے باوجی نکل جائے گی بی بی سجاد دی رت بری دڑ چمکیا دی جا اس کتے نواک میرا پہلا مطالبہ سب تو پہلے میں نو فزادہ برکا دے وے ساڑی چار نسلان دی خدمت گھا رہی شریفانو وقت نہیں بھول دی لوٹ کر بلا دی دے وے سر شہداد دے دے وے ترونجانہ دے وے ترائے معامل دے وے بشیر بن جزلم محاری دے وے ایتھے سید ساجدین رون نے انتا فرمایا اماں انہا شامیہ دے نام کی میں یاد کیتے جے فرمایا میرا لال تو جاننا ہے شامیہ دے نہیں حسین دے آزادارہ دے یاد کیتے اماں کی میں بی بی آدی جدو میں پہلی وے شام آئی ہے انہیں مش کیا ترکا کر دایا میرے کلو لنگ دای سر جھکا کے آدھا دی علی دی برامہ درلے کس گئیوں میں تیری جتی وی شام ناویا نسل آباد ہوئے جا میں صدقے جام ترونجہ چوترائے مامل بشیر مہاری ملیا بچے و یتیم سوار کی تے دوجیے مامل چون اسگر دی ماد آوین بلند ہوئے فرمایا سجاد وطن تے وسیں میں تے وسنا کوئی نہیں میری تے جھولی ہو جڑ گئی سجاد کوئی ایسا رستہ کوئی نہیں جڑا میری دھی سکینہ دی قبر تو جاندہ ہوئے اے پھر ترونجہ چوترائے ماملہ دی مہار نپ کے سید و ساجدین مسافران لے قبرستان ہے میرے پاس سو ایک سو عبادت ہو جائے گا ہر مستور نے مامل دے باندہ انتدار کی تے کھلو تے مامل تو اسگر دی مال لہ پہی باندی اٹھ دی دھی دی قبر تے آ بیٹھی قبر نگلہ کے دسن دی لوڑنی اجڑیوں یا ماما اجڑیوں یا دھیا نکی میں مل دیا میں صدق جہماں دھی دی قبر نگلہ کے پیا دیا سکینہ روز پچھ دیاں میں قد ساڑیاں قیدہ چھٹ سن چھٹ گیاں قیدہ وطن پہ وینے حلگی قبر فرمایا وطن پہ وین دیو کیا فوجہ نالن اگر فوجہ نالن تے شمری ہو سی میں نو بڑا ڈر لگ دے اما سجاد نو بلاؤ سید و ساجدین بہن دی قبر دیا ہتھ رکھے میری سینڈ دی قبر سجاد قیدہ چھٹ گئی ہیں ہاں میری بہن اللہ دا احسان ہوئے میری یہاں تے چھٹ گئی ہیں توں نہ ڈٹھی ہیں روکیا دیے سجاد اکتے میر بانی کر جان تو پہلے جا دربار اس کتے نو آکھ تو آڑے بعد میں شمر دے شہرچ رہ گئی ہیں کلی اس نو جا کے آکھ تو آڑے بعد شمر میری قبر تے نہ ہوئے میں نو ڈر بڑا لگ دے دوجہ سجاد جس سے لجامنا وطن ایک پیغام کربلا دے ایک وطن مدینے دے جڑے آزادار ہو ہائے نکل جائے گی فرمایا جس سے لجام کربلا میرے چاچے دی کبر دی پوان دی بے کے اینجا ہتھ بن کے آکھیں چاچا دھی مافی بھی منگ دیا ہی اپی آ دیا یا نا میں پانی منگا نا میری اماما دے مان مکنہ میں سب کے جاوہ بی بی آ دی دوجہ جس سے لجامنا وطن اے گل سنے آزادار ہو وطن ہو تھے میں نو تینو میری بہنڈ سغرا ملنے سغرا تیرے کل حالات پچھنے کربلا تو لے کے شام دے زندان میرا رل کے مرن تک سب کچھ دسیں سجاد میں کہدن بہنڈ تیری منت کر دیا ایک گل نہ دسیں فرمایا کیڑی رو کے پیا دیئے نہ دسیں سغرا نو جو شمر میں نو تماشے مار دا رہے ہیں متے تیرے ونجن تو پہلے میری بہنڈ مر نہ جائے اے ترونجہ چوترے مامل نب کے مضبوط طولانیہ میں قریب آمان ڈی گرے لے سر حد کربلا تے کافلہ پہنچے اتھ جابر ابن عبداللہ انصاری دا پا رہے ہیں اے میرے مالک دا پہلا پہلا مجاور بھی اے زبار بھی اے جدو پہلی ویری آیا بار غسل کیتا وضو کیتا اس دنال ایک نوکر آئی نوکر آ گیا بیتے نوکی میں پتہ لگ کسی حسین دی قبر کیڑی ہے اوہ ساکھیا میں پرانا نوکر آن زہر آ دیا پتران دا میں سردارا نوساد مریسا سردار جواب دے سن سر تے بان را کے آدھا ہے زہر آ دا لال نوکر میں لن آئے حل گئی قبر فرمایا آجا بھر میرے کولا کولا کے بڑا رنہ کافی دیر رون دے بعد آدھا دے مولا میں پچھنا چانا تیرے جرنیل بھرا عباس دی قبر کیڑی فرمایا اوہ جدے تکالہ علم لگوئے دوڑ دایا قبرتے آکے انج دو میں حد قبرتے رکھے تیروں کے عادے ہیں غازی میں سنے ہیں تیرے جیندیاں حسین دی دھی پانی منگ دی رہی غازی تو زندہ ہوئے تی علیدیاں دھییاں رون دیاں رہی ہیں فرمایا میرے ڈکھے زخم نہ ڈکھا سرداران دے حکم پابندے چکس گیاں اے پھر سرکار عباس دی قبرتے رہا مجاور بڑھ کے سرکار اس دی ڈیوٹی لائی جا بر آج دے بعد کوئی بھی کافلہ آوے سارے انوہ کے پیدا لاؤن شہیدان دی نگری کوئی سوار ہو کے نہ آوے ہار کہنو روکیں لیکن خیار رکھیں ساڑے کوئی مہمان آونے نشان میں چون انہانو نہ روکیں مالک انہ دی نشانی فرمایا انہ دی پہلی نشانی جدو گے آئین مامل ترونجان میں صدقے جاہاں جی اے پھر جابر روزانہ سوچ دا قدو سیدو ساج دینہ سن میں سردارانو مکان دے سا ڈی گرے لے باہر نکلے شام دے پاسے کافلہ نظر آیا کول آکے اس نے مامل گنن بار بار گنن کے تھڑا سا بھر کے آدھے جینا دی انتظار آئی اے او نہیں اگر او ہندے مامل ترونجان اونے آئے اترہ مامل کول آیا مہاری را گزر زئی فرمایا جی شاید تے نو پتہ نہیں بن بننی رہا ٹبا نہیں جنگل نہیں اے مولا بن گیا توڑتا ہی جڑے ماتمیوں مولا دا نام آیا تے موری مامل تو کوک آئیے فرمایا اسے نو مولا بنان واسطے تے میں سال قیدر رہی ہیں میں صدقے جاما میری محنت پوری ہوگی پچھ جاگیر کی دی پیدل ٹرونلہ حکم کی دا جا برادہ بسم اللہ الرحمن الرحیم جاگیر حسین دے سونے بچڑے اکبر دی پیدل ٹرونلہ حکم میری جورت نہیں سکینہ دے مسکی دا حکم جلالیاں والے دا رشاد نو ویری دسیاس جدو نامی ویری یا کیسنا باس داڑ رے مکانیوں پچھلے مامل تو دو نکیاں نکیاں شہزادیاں اٹھیاں قبلہ کون ان اون دیاں دیاں جاں دی لاش کوفے دے بازاراں چھ پھرائی گئی مسلم دیاں دیاں دیا واز ہے سجاد سا نو جلدی مامل تو لہا فرمایا کیوں روکے آدیاں پھپی سردارے او لے تے بھاوے نہ لے اسا مدت دے بعد مامے غازی دا نا سنے ہیں اے میں صدقے جامان ساڑے مامے دے آڈر پہ جلدے نا سا پیدل ونجھنا جابر گلہ سنے ہیں رومن سنے ہیں کوئی گلنس کی تھی چپ کر کے قبر عباس دے آئے قدمہ لے پاس سے آکے متھا رکھا ہولے ہولے آدیاں مولا کوئی نوے رنگ دے مہمان آئے فرمایا جابر کیوں جے مہمان روکے پہ آدیاں مولا سمائنی آن دی ایک چھوٹا جیا کافلے جہندے اترے ماملے دو ایوین کرنے میں صد کے جاوان ایک مہاریے جہندے پھٹے ہوئے کپڑے اکھاں چھوکونے میں تو اڈلنا چاہے ماملہ چکر لات پہ دوئے اجا عباس نائے بولے نال حسین دی قبر حلیے ہولے ہولے آواز آئیے جابرتے عباس جی سردار فرمایا پتہ ہی جڑی تیرے بننے تے آئیے اے کونے مولا تجیب فرماو حالگی قبر میرے سردار دی اولے ہولے آواز آئیے باس میری گل سون بین بازواں دے اوٹھ کا بھروی چھو تے تیرے شہر چھ زینب آگئی او جنو پیدل ٹرننا حکم دی تے ہی انو موت برادی کھا گئی آئے تا سارے رومنواز تیو جڑا ماحول بنیو سننے میں پیادا نو ویر اٹھے سردار دی کبر حلیے اولے ہولے آواز آئیے جابے جی مولا فرمایا تم ہی گل سنئیے میں ہی سنئیے میر بانی کر دوڑ دا جا جتے کافلا رکے ہوئے اتھے ونج کے سر جھکا اکھی بند کری تے روکے اکھی سینب نو کر پیادی کیوں کھڑ گئیے دور اوہ براوہ تو لنگا ہاتھ کربل وچھ آئے اوہ جاگی رہے تہرے آئے وہ اکبر دی وہ نا پردادار لائے نسلا آباد اون تو آڑیاں لی دی دی مامل تو لائے پہ یہ میرے پاسے مکھانیاں آباد دی کبرتے آئیے کبرنو گلہ آکے آ دیئے گازی میں شام چوتھا کے آئیاں میں نو اپنی نگری ٹورن دے اکم سنائے نہیں آباد دی کبرتے اٹھ کے بھرا دی کبرتے آئیے مکھانیاں کبرتے آؤ کے جھن پئیے کبرنو گلہ آؤ کے پئیہ دیئے حسین شام دی کہے دندہ سلام فرمایا بسم اللہ بہن پہنچ گئے ہو پہنچ گئے یہاں فرمایا کیسی گزریے مکھانیاں آؤ کبرتے جھن کے پئیہ دیئے چنگی گزر گئی اگر کوئی اور شام ہوئی تمہیں آزیرا فرمایا نہیں میرا دل نے میرے کلو کچھ مغتے میں تینو دیوان او سویلے بھرا دی کبرتے جھن پئیے روکیا دیئے دے سکنے مغدیوں کو جاؤ حسین کوئی خبر ہوئی میری جھوڑی دی براویر حسین غیور او کیا شہر تیرے ماشاءاللہ جی یہ تھے زاکریہ لبیت سید مرتاز حیدر آپ دھوک شہانی